بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم جو کڑھائی بنانے جا رہا ہے جس میں نہ آئل نہ گھی نہ بٹر کچھ نہیں ہوگا بہت ہیلڈی سی اور ڈائٹ والوں کے لیے تو بہت ہی زبردست سی یہ ریسیپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہاپ کے جی میں نے دیکھے چکن لیے اس میں دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز ہیں جس کو میں نے کٹ کر لیے ہیں باریک باریک چاپ کر لیے ہیں ایک انیان ہے اس کو ہم نے باریک چاپ کر لیے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہیلڈی ریسیپی ہے یہ اور بہت زبردست بلکل بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ اس میں ہم نے آئل نہیں آئٹ کیا ون ٹی سپون اس کے اندر کشمیری لال میرچ آئٹ کر رہی ہوں میں اس سے بہت زیادہ تیزی نہیں آتی ہے اور کلر بہت اچھا جاتا ہے ہلڈی پاڈر آئٹ کیا ہے میں نے آدھے ٹی سپون اس کے اندر نمک آئٹ کر رہی ہوں میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ادھرک لہسن کا پیسٹ میں اس کو آئٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کو ہم پھر سلو فلیم پہ ڈھک کر دو تین منٹ کے لیے ہم رکھیں گے تاکہ ٹی ماتر اپنے پانی چھوڑ دیں اور پھر ہم اس کو اچھی سے مکسنگ کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم گلنے کے لیے پہ کل رکھ دیں گے سلو فلیم پہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے دیکھیں پانی چھوڑ دیا اتنی دیر میں ٹی ماتروں نے اب ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لٹ پلٹ کر کے اچھے سے تل لیں گے اس کو تاکہ ادھرک لہسن ٹی ماتر اور ہر چیز میں اس کا مسالہ جو مکس ہو جائے اچھے سے اور اس کو پھر ہم دس منٹ کے لیے اب ہم کھور کر کے رکھ دیں گے خود مزے کی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ہماری ٹی ماتر دس منٹ ہو چکے ہیں ٹی ماتر تھوڑا سا ہم اس طرح سے اس کو میش کر لیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ کو بلکل بھی نہیں لگے گا کہ اس میں آئل نہیں ہے ہاف کف منس کے اندر دہی ایڈ کیا ہے اس سے ہماری گریوی بہت زیادہ سمود ہو جائے گی اور بہت ہی مزے کی تھوڑا سا ہمارا جیسے آئل کا ٹیکسٹر بھی اس کے اوپر ساتھ ساتھ آ جائے گا کیونکہ دہی میں تھوڑا سا کریم ہوتا ہے کریمی ٹیکسٹر آ جائے گا اس کے اندر بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی ہیلدی ہوتی ہے ڈائیٹ والوں کے لئے خاص طور سے بہت اچھی ہوتی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی میں نے ایٹ کیا اس کے اندر ہری مرچیں ہرا دھنیا ایٹ کروں گی ہم میں اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی زبردستی کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کترہ بھی اس کے اندر آئل کا نہیں گیا ہے اور اتنی ہی زبردست کڑھائی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں جس میں آئل اور گھی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے کمنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ